موسیقی ہیلو گائز السلام علیکم ویلکم بیک ویتھا نیو کلاس انڈ انڈس کلاس وی لرنڈ پری پوزیشن ان سندگی رامر دوستو ہم اپنی سندگی رامر کی کورس کو بڑھاتے ہوئے ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہیں اور اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے حرف جر کے متعلق کہ حرف جر کیا ہوتا ہے اس کی سندھی میں اگزامپل کیا ہے اور اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے اس کلاس میں لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے ویڈیو اچھی رگنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کرنا تو کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کلاس کی ٹرانسلیشن بھی ہم کرتے چلیں گے مطلب کہ اس کی جو رائٹنگ ہوگی جو لکھا ہوگا وہ سب سندھی میں ہوگا لیکن وہ سب ہم آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی اس کلاس کو تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حرف جر کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حرف جر چھا آئے حرف جر چھا آئے کا مطلب ہے کہ حرف جر کیا ہے تو دیکھتے ہیں حرف جر کیا ہے اور حرف جر کسے کہتے ہیں حرف جر حرف جر جی مانا آئے بر وارو یا زیر لندڑ جملے کے جاری رخندڑ حرف جر وہ لفظ آئے جے کو اسم یا زمیر جے پوٹھا آئے انہیں جو لاغا پو بھی لفظ سان لکھا رہے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حرف جر کیا ہے حرف جر ایک ایسا الفاظ ہے جو ہمارے سینٹنس کو آگے بڑھاتا ہے اور یہ ایک ایسا الفاظ ہے جو ہمیشہ اسم یا زمیر کے بعد ہی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اسم یا زمیر سے پہلے ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے ہاں کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جیسے اس کا اگر سینٹنس میں زیادہ اسم آ جائیں یا زیادہ زمیر آ جائیں تو ہر زمیر کے بعد اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جن کو ہم آپ کو نیچے سینٹنس میں دکھائیں گے تو یہ جو تھا اس کو ہم سندھی میں بیان کرتے ہیں حرف جر ایک ایڑو الفاظ ہے جے کو ہمیشہ اسم یا زمیر جے پوٹھا استعمال کیا ہو جائے تو جی تا مثال نہیں جائیں تا وٹر تے جو جا جی جون سندوں سندی سدہ سندیوں میں منج منجھاں ہی اوے الفاظ آئین جنہاں کیسے ہیں حرف جر جا مثال سنو تھا حرف جر کی مثال جو ہیں وہ ہے پے کو کے کی تو ایسے الفاظ ہوتے ہیں تو ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں حرف جر ان کی اگزامپل دیکھتے ہیں اگزامپل میں ہم سمجھتے ہیں کہ حرف جر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ کس طرح سے اسم یا زمیر کے بعد استعمال ہوتا ہے ہی ایسا جو اسکول آئے ہیتے لفظ ہی آئیں ایسا ہی بھئی ایسا جائیں پرو ناؤن تو انہی جو پویاں استعمال تھی ہوئے تو انہی کے جو الفاظ جو کو آئے انہی کے اسیں چوندہ سیں حرف جر انہی کا علاوہ ایٹ اگزامپل بھی ہوئے پین میز تے پل آئے یہاں پہ ایک اگزامپل ہے کہ پین میز پے پڑی ہے اب لفظ یہاں پہ تو سندی ہے لیکن اردو میں ہم اسے کہیں گے پے تو یہاں پہ جو الفاظ آ رہا ہے یہاں پہ ہم تے پین میز تے پل آئے تو الفاظ جو ہے تے تے الفاظ کہلائے گا حرف جر تے الفاظ کیا کہلائے گا حرف جر اب یہ ہو گئے ایک پین اور دوسرا میز پین اور میز یہ دونوں ہمارے کیا ہیں اسم ضمیر ٹھیک ہے تو ان دونوں کے بعد جو استعمال کیا گیا ہے تے تو تے وہ الفاظ ہے جسے ہم کہتے ہیں حرف جر امید کرتے ہیں یہاں تک آپ کو کلیر ہوگا کہ حرف جر ایک ایسا الفاظ ہے جو ہمیشہ اسم یا ضمیر کے بعد استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم اپنی سینٹنس کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی ترقیب سیکھتے ہیں اور ترقیب کے اندر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس کافی اسم کے بعد کافی ضمیر کے بعد بھی ان کا استعمال کیا گیا ہے تو حرف جر جی ترقیب اب حرف جر جی ترقیب کے لیے ہمارے پاس ایک سینٹنس دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ترقیب دے کے سمجھایا ہے کہ آخر اسم ایسا کیوں استعمال کیا گیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آئے بدھائنوں آہے تک کہڑے اسم یا ضمیر سان لگے تھو اب یہاں پہ ایک سینٹنس دیا گیا ہے نیشے اس میں بات کی گئے اور اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ یہاں پہ حرف جر کس اسم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے مثال ہر حک شاگرد کھے کلاس میں فضیلت سان حلن گرجے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو کلاس میں فضیلت کے ساتھ چلنا چاہیے تو ایک یہ سینٹنس ہے اس کے اندر جو ہیں کافی یہاں پر حرف جر کا استعمال کیا گیا ہے جیسے اس کو بھی ہم حرف جر کہتے ہیں اس کو بھی ہم حرف جر کہتے ہیں اور یہاں پہ کھے یہ تین استعمال کیے گئے ہیں یہ تینوں وہ ورڈز ہیں جن کو ہم حرف جر کہتے ہیں اب ہمیں بتانا ہے کہ یہ کن کے ساتھ استعمال کیا گئے ہیں پہلا ہمارے پاس الفاظ ہے کھے کھے جو ہے استعمال کیا گیا ہے کس کے ساتھ شاگرد کے ساتھ اب شاگرد کیا ہے ہمارے پاس شاگرد ہمارے پاس ہے اسم اب اسم کے ساتھ ہمارے پاس کون سا ہے شاگرد تو شاگرد کے بعد جو الفاظ یوز کیا گیا ہے وہ ہے کھے تو کھے کو ہم کہیں کہ یہ کس کے بعد استعمال کیا گیا شاگرد کے بعد تو شاگرد کے بعد کھے استعمال کیا گیا تو یہ ہمارا کہلائے گا حرف جر کس کے ساتھ ہے شاگٹ کے ساتھ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کلاس کلاس کیا ہو گیا کلاس ہمارا ہو گیا کسی چیز کا نام ہے تو کلاس ہمارا ناؤن کہلائے گا تو کلاس کے بعد کون سا یوز کیا گیا ہے میں تو میں ہمارا کہلائے گا حرف جر جیسے یہاں پہ دیکھیں میں اور اس کو کس کے بعد استعمال کیا گیا ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے کلاس کے بعد اور اس کے بعد ہمارے پاس فضیلت فضیلت خاصیت کا نام ہے تو یہ بھی ہمارے پاس نامن ہو گیا تو اس کے بعد کونسا الفاظ یوز کیا گیا ہے سان تو سان ہمارا کیا کہلائے گا سان ہمارا کہلائے گا کہ فضیلت کے بعد استعمال ہونے والا حرف جر تو یہ الفاظ تھیں جن کو ہم ڈیٹیل میں سمجھا حرف جر کیا ہوتا ہے حرف جر جو ہے ایک ایسا الفاظ ہوتا ہے جو ہمیں اسم یا ضمیر کے بعد استعمال کرنا چاہیے وہ کیسے یہاں پر ہم نے ڈیٹیل میں سمجھا کہ اگر کوئی بھی اسم آ جائے اس کے بعد جو الفاظ یوز کیا جائے اس الفاظ کو ہم کہتے ہیں حرف جر تو امیت کرتے ہیں کہ آج کی جو کلاس تھی وہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ ہمارا سندھگ گرامر کا کورس ایسا ہی بڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ ہم ایک دن کمپلیٹ سندھگ گرامر سکھیں گے تو آج کی کلاس یہاں تک ہی ختم کریں گے انشاءاللہ ہم ایک اور کلاس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے موسیقی